ہیلو ایبریوان ونس اگین آج میں پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہوں پاکٹ نوبل کی ہی اسٹوری ریویو جس کا نام ہے دل ہے آشی کانا اور اس اسٹوری کی آتھر ہے نمی جھاں اور اس اسٹوری کا ٹائٹل ہے سیوی جو ایک خوشمشاج لڑکی ہے جو ہر ایک چھوٹی بات میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کی زندگی میں پریوار کے نام پر بس اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کے لئے اس کے چھوٹے بھائی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے راجویر جو ایک جمانے میں بہت بڑا راک سٹار ہوا کرتا تھا جس کے گانے پر پورا انڈیا جھومتا تھا پر اپنوں کے دیئے دھوکی کی وجہ سے آج درد اور تکلیف میں جی رہا ہے راجویر کے پتا شیوی کو راجویر کی زندگی میں لاتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے لئے کیا شیوی راجویر کو اس کے درد اور تکلیف سے باہر نکال پائے گی اور کیا راجویر جو سب سے دور رہتا ہے کیا وہ شیوی کو اپنے پاس آنے دے گا اس کے لئے یہ اس سٹوری کا ٹائٹل ہے اب بات کریں اس سٹوری کی جو ہماری ہیروین ہے اس سٹوری میں جو شیوی ہے وہ ایک نرس ہے ہسپٹل میں ہی شیوی سے راجویر کے جو اس سٹوری میں ہیرو ہے ہمارے جو راجویر ہیں ان کے پاپا ملتے ہیں شیوی سے اور وہ شیوی سے راجویر کی کیر ٹیکر کی جوب کا آفر دیتے ہیں کی وہ راجویر کے ساتھ رہے اور اسے سمحالے ہماری شیوی ایک مجبوری کے چلتے اس جوب کے لئے مان جاتی ہے شیوی کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے وہیں راجویر جو ڈپریشن میں جا چکا ہے اور اپنے آپ کو قید کر لیا ہے اس نے شراب نشے میں شراب اور نشے نشاک ڈرگز وغیرہ لیتا ہے اور شیوی راجویر کو ڈپریشن سے کیسے باہر نکالتی ہے وہ ہر ہر نہیں مانتی ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ راجویر کے ڈپریشن کا کارن اس کے ساتھ کیا ہوا دھوکا ہے میں بتا دوں کہ جو راجویر ہے وہ ایک بہت بڑا راک سٹار جیسی کہ آپ نے ٹائٹل میں میں نے آپ کو بتایا اس سنگر ہے تھا مطلب ایک ٹائم پر بہت بڑا سنگر تھا اور کیا دھوکا ہوا تھا راجویر کے ساتھ اس کے لیے مطلب کس نے اس کو دھوکا دیا تھا یا تو آپ اس سٹوری کو پڑھیں گے مطلب آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا اور شیوی راجویر کو ڈپریشن سے باہر بھی نکالتی ہے راجویر کے ساتھ اپنے پاپا کو لے کر مطلب جو راجویر ہے وہ اپنے پاپا سے دور دور رہتا ہے کبھی بات بھی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے بیچ اور شیویر اس کی لائف میں آتی ہے راجویر کے اور وہ اس کے پاپا کے ساتھ جو بھی مسنڈرسٹینڈنگ ہے اسے دور کرتی ہے اسے بھی دور کر دیتی ہے راجویر کی فیملی میں اس کے پاپا ہے جو ایک بہت بڑے بزنس مین ہے اور اس کی سوتیلی ماں ہے جو صرف پارٹیوں سے اسے فرصت نہیں ملتی ہے اور وہ اپنے فائدے دے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور اس سٹوری میں جو شیویر اور راجویر ہیں وہ دھیر دھیرے نزدیک آتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ان کی کیمسٹری مجھے کافی پسند آئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں یہ دونوں ہی یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہے کہ مطلب ان کی لائف میں آگے ان کا کیا ہوگا اور کیا راجویر اپنے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس کا بدلہ لے پائے گا اور پھر سے ایک بہترین سنگر بن کر اوبر کر آئے گا یا پھر وہیں اسی درد میں مطلب بند رہ جائے گا اور کیا کبھی راجویر کی ماں جو راجویر کی سوتیلی ماں ہے شیوی اور راجویر کو ایک ہونے دے گی کیونکہ وہ شیوی سے نفرت کرتی ہے اور نفرت کا کارن بھی مطلب ایسا ہے کہ وہ اسے لگتا ہے کہ جو شیوی ہے وہ پریوار کے خلاف بھڑکا رہی ہے راجویر کو اور اس ٹائپ سے ہے اور کیا یہ مطلب ان دونوں کی شادی ہوگی کبھی یا نہیں اور ابھی اس سٹوری کے صرف 32 اپیسوڈ ہی آئے ہیں تو آپ جلدیلی اس سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں اور اس سٹوری کو پڑھ کر مجھے ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ سٹوری کافی اچھی مطلب کیسی لگی اور مجھے کافی اچھی لگی جن لوگوں کو سنگر اور فین والی لف سٹوریاں پسند ہیں اس میں تو آپ کو اسی ٹائپ کی لف سٹوریاں ہے یہ لف سٹوری ہے اور اس سٹوری میں رومانس ہے فیملی ڈراما ہے اور فیملی ڈراما ہے اور کافی زارے سسپنس بھی ہیں تو آپ اس سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں اس سٹوری کا اب دیکھنا یہ ہے اس سٹوری میں آگے کہ راجویر اور شیوی کی لائف میں کیا کیا چیلنجز آئیں گے اور یہ لوگ کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ان چیلنجز کو فیس کریں گے مجھے کافی ایکسائٹمنٹ ہے یہ سب پڑھنے کے لئے مجھے سٹوری آگے پڑھنا کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو میں آگے کنٹینیو کروں گی اس سٹوری کو ابھی اس کے صرف 32 اپیسوڈی آئے ہیں میں ان کے 32 اپیسوڈی پڑھ چکی ہوں